اگر چاہتے ہو نا کہ دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں اگر چاہتے ہو زندگی وقار والی گزرے اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر پانچ لوگوں کی صحبت سے بچنا پانچ لوگوں کی یاری سے بچنا دوستی سے بچنا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کروے ہیں حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا زندگی میں پانچ لوگوں سے یاری نہ لگانا تم کامیاب ہو جاؤ گے زندگی میں پانچ لوگوں سے دوستی نہ لگانا کامیاب ہو جاؤ گے عرض کرنے لگے ابا حضور وہ پانچ لوگوں سے ہیں تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے بے وقوف بندے سے یاری نہ لگانا بے وقوف بندے سے دوستی نہ لگانا بندے سے دوستی لگانے سے بچ جاؤ گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسرا فرمانے لگے پتر ہے جو رشتے توڑنے والا ہو رشتوں کو توڑنے والا اس بندے سے بھی یاری نہ لگانا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو جس کو رشتوں کی قدر ہی کوئی نہ ہو اس بندے سے یاری نہ لگانا دوستی نہ لگانا بچ جاؤ گے اور تیسرا فرمانے لگے پتر ہے جو رب رسول کا نافرمان ہو جو تابعہ دار نہ ہو اللہ رسول کا جو غنا کرنے والا ہو فاسق ہو فاجر ہو اس بندے سے یاری نہ لگانا اس بندے سے دوستی نہ لگانا جو اللہ رسول کا نافرمان ہے اس لیے کہ جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا جب یہ اس کا نہیں بنا تو تیرا کیا بنے گا اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جو نماز نہیں نہ پڑتا یہ سب سے بڑا بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑتا جو اللہ کے آگے جھکتا نہیں سجدہ نہیں کرتا یہ سب سے بڑا بے وفا ہے اس لیے کہ جس مالک نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا اس نے سجدہ کر کے کبھی اس کا شکریہ دا نہیں کیا اس کے ساتھ وفا والا تعلق نہیں رکھا تو تیرے ساتھ کیا رکھے گا تو فرمایا جو اللہ رسول کا نافرمان ہے جو غنا کرنے والا اس بندے سے دوستی نہ لگانا کامیاب ہو جاؤ گے اور چوتھا فرمانے لگے جھوٹے بندے سے بھی یاری نہ لگانا جو بات بات پہ جوٹ بولتا نا اس بندے سے دوستی نہ لگانا اس بندے سے یاری نہ لگانا بچ جاؤ گے اور پانچ ماں فرمانے لگے پتر اگر چاہتے ہونا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں اگر چاہتے ہونا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی مل جائے تو پھر پانچ ماں بندہ سن لو بخیل بندے سے بھی یاری نہ لگانا ان پانچ بندوں سے یاری نہ لگانا ایک تو بے وقوف بندے سے دوسرا رشتوں کو توڑنے والے سے تیسرا اللہ رسول کا نافرمان چوتھا جوٹھ بولنے والا اور پانچ ماں بخیل بندہ ان پانچ بندوں سے یاری نہ لگانا زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے میں نے جب یہ پانچ باتیں پڑھی نا تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ امام باکر اپنے پتر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ پتر جب بھی یاری لگانا یا خدا سے لگانا یا مصطفیٰ سے لگانا یا اللہ رسول والوں سے لگانا یعنی اگر یاری لگانی ہے تو اللہ رسول سے لگانا یا اللہ رسول والوں سے لگانا دنیا داروں سے یاری لگانے کا کیا مقصد مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں چنگے بندے دی صوبت یاروں جویں دکان اتارا اتر پاوے ناہ لئے پر ہلے آن ہزارا تے برے بندے دی صوبت یاروں جویں دکان لوارا کپڑے پاوے کونج کونج بھئی پر چنگا پین ہزارا وہ کہہ رہے ہیں بھئی جب بھی دوستی لگانا جب بھی یاری لگانا تو اچھے لوگوں سے لگانا اللہ رسول والوں سے لگانا اللہ کے ولیوں سے اللہ کے دوستوں سے یاری لگانا دنیا داروں سے یاری نہ لگانا ان کا حال تو یہ ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زار دے تے کتیاں دے گل ٹلی ہو اکھیاں روسن بک بک تکے ہو دنیا داروں سے یاری لگانے کا کیا مطلبہ جی یاری لگانی ہے تو رب رسول والوں سے لگاؤ دوستی لگانی ہے تو اللہ رسول والوں سے لگاؤ اس لیے کہ صحبتیں بڑا فیض دیتی ہیں